اب ایران کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک موثر قسم کا جواب دیں گے جبکہ امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب شاید ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو سکتی ہے تو اب کیا آپ کے سامنے منظر نامہ بنتا آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں تسلیم کرنے چاہیے کہ اس وقت وہ خطہ جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل کی جو دہشتگردی ہے جو اس کی سٹیٹ ٹیرزم ہے جو اس کی جنوسائیڈ ہے وہ پروسس نہ صرف یہ کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے بلکہ اب اپنی سردوں سے بڑھ رہا ہے لبنان is involved in a full-fled war with اسرائیل ایران کے اوپر دوسرا حملہ پہلا حملہ اسرمہ الہانیہ کی شہادت کی صورت میں تھا اور دوسرا حملہ ابھی حال میں کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں جس میں ان کا دعویٰ یہ ہے اسرائیلیوں کا کہ پتہ نہیں ہم نے کتنی بڑی تباہی کر دی ہے اگر ایسا کچھ ہوتا تو اس وقت اب دنیا کی نظروں سے کچھ چھپتا نہیں ہے آپ ہر چیز کو کاموفلیج نہیں کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ کہ وہ جو کرنے آئے تھے جس طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے سو جہاز تھے کوئی کہہ رہا ہے ایک سو پچیس جہاز تھے ایک سو پچیس جہاز جب فلی لوڈڈ ایمونیشن کے ساتھ آتے ہیں تو آپ سوچینا ذرا کیا تباہی ہوگی کیا لوگوں کو سیکنڈ ورڈ وار یاد نہیں ہے جب سو سو جہاز آتے تھے تو کیا نیچے قیامت سغرہ مچتی تھی کوئی تو ایک تو یہ کہ the regional leaders as well as the international leaders leaders must realize that the middle east is at the verge of a bigger war اب دیکھئے international community کا کیا ردی عمل ہے اس کے اوپر خطے کے جو ممالک ہیں ان کا کیا ردی عمل ہے اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اور آگے بڑھیں سعودی عرب نے اسرائیلی حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مضبط کی ہے اور اسے بین الاقوامی قوانین اور خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے اسی طرح سے ترکی کے صدر نے اسرائیلی خطے کو جنگ کے دھانے پر لے آیا ہے اسرائیل کی پیدا کردہ دہشتگردی کو ختم کرنا اب ایک تاریخی فریضہ بن چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مصر کے صدر ہیں وہ بولے ہیں ان کا خیال ہے کہ غزہ میں قید چار اسرائیلی قیدیوں کے بدلے میں دو روز کی جنگ بندی کی جائے تاکہ صورتحال کو کسی ایک صحیح سمت میں لے جائے جا سکے تو یہ تو ہو گئی ریجنل جو لوگ اس وقت بولے ہیں جو سپر پاور ہے امریکہ جو اسرائیل کا ناجائز باپ کہہ لیجئے یا اسرائیل اس کی ناجائز اولاد کہہ لیجئے ان کے جو صدر ہیں جو بائیڈن صاحب انتہائی دھیٹائی سے انتہائی بے حصی سے اور اگر میں جسارت کروں یہ کہنے کی کہ حقائق کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے انتہائی بے غیرتی سے انہوں نے اسرائیل کا دفاع کیا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد فری کین کے درمیان جنگ بند ہو جانی چاہیے ماشاءاللہ کیا لوجک ہے جی ذرا آپ لوجک دیکھئے کہ آپ میرے موہ پر تھپڑ مارے اور پھر یہ توقع رکھیں گے میں تو چپ کر کے سیل ہوں گا یہ اور یہ ہمارے درمیان آمن ہو گیا یہ کبھی ہوتا نہیں ہے نہ ہونا چاہیے اور اس کے جواب میں جو رد عمل ایرانی لیڈرشپ کا آیا ہے اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے بھی وزیر دفاع امریکہ صاحب کے ایک قدمہ اور آگے چلے گئے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے اس کے بعد دونوں فری کین کے مابین جنگ رکھ جائے گی آپ توقعات دیکھئے ذرا ان کی کیا ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ایران کو رد عمل دینے سے گریز کرنا چاہیے کیوں بھائی تو ایسا تو وہ نہیں ہوتا نا جی دوسری طرف ایراک نے بھی اسرائیل کے خلاف اپنی کمپلینٹ لوج کر دی ہے یونائٹی نیشنز میں اور ان کو کہا ہے سکورٹی کانسل کو کہ جو جہاز اڑے ہیں اسرائیل کے ایران پر حملہ کرنے کے لیے وہ ایراک میں جو امریکی ایڈا ہے جو امریکی ائر بیس ہے انہوں نے وہاں سے اڑان بھری ہے اور یہ انٹرنیشنل قوانین کی اور ہماری جو خود مختاری ہے اور ہماری جو ائر سپیسز کی وائلشن ہے یہ بھی ہو گیا جناب اب دوسری طرف یہ دیکھیں اب جس طرح سے اسرائیل نے ایران پر حملہ کی ہے اسرائیل ابھی بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے ایران کے میزائل سسٹم کو بری طرح ناکام بنا دی ہے پانچ گھنٹے کا یہ حملہ تھا اور ایک سو چوبیس فائٹرز جیٹ کے ذریعے حملہ کیا گیا تو اب خیر صاحب اتنا انٹینس حملہ کیا ہوا ہے کیونکہ ایران کے جانب سے ابھی اس حوالے سے کوئی ایسی خبر سامنے نہیں آئی دیکھئے میرے لحاظ سے اس حوالے سے ہمارے سامنے آیت اللہ خامنائی صاحب کے بیان ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ نہ ہی تو اس حملے کو انڈرمائن کرنا چاہیے یعنی کم بیان کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کو ایگزیجریٹ کرنا چاہیے نہ ہی اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا چاہیے وہ دوسرے حفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نقصان اتنے جہازوں کے اٹیک کا ویزبل ہوتا تو کوئی بات بھی تھی کیونکہ ایسا نہیں ہوا ہے وہ اپنے سارے حدف حاصل نہیں کر سکے ہیں یہ اقرار کیا ہے انہوں نے کہ اٹیک ہوا ہے ضرور لیکن اس میں چار فوجیوں کی ہلاکت کی اب تک شہادت کی خبرہم تک پہنچی ہے اور اتنے بڑے اٹیک میں اگر یہ نقصان ہوا ہے جانی طور پر تو آپ یہ ادازہ لگا سکتے ہیں کہ اٹیک کتنا سویر ہوگا کچھ ایرانی حکام نے بھی کچھ جگہ ان حملوں کی نشاندہ ہی کی ہے کہ یہاں یہاں ہوا ہے لیکن کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ہے ٹھیک ہوگی جی اب یہ دیکھتے ہیں کہ how is ایران going to respond to it بخاری صاحب اب جو پاسدرانے انقلاب کے دفتر پر حملہ کی ہے وہ کتنا سنگین ہے اور آگے کیا جوابی کا روائی آ سکتی ہے دیکھیں جنگ میں کوئی hard fast rule نہیں ہوتے اگر آپ کو یاد ہو کیا لبنان کی طرف سے مساد کے ہیڈ اکوارڈر پر حملہ نہیں ہوا تو یہ تو ہوتا رہتا ہے یہ تو obviously جو military targets ہیں سب سے پہلی تو priority انہی کو hit کرنا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے یہ کوشش تو بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن اس کا نقصان اتنا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے اب آجائیں جو ایران کی طرف سے ایران نے سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس بنانے کی درخواست دی تھی جس کی حمایت کی ہے رشیہ نے چائنا نے اور الجیریا نے کہ ہنگامی اجلاس جو ہے وہ طلب کیا جائے اور یہ بات بھی ایرانین لیڈرشپ کی طرف سے واضح کر دی گئی ہے کہ ہم جنگ تو پھیلانا نہیں چاہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ایران نے حملہ کیا ہے وہ ہم حضم کر جائیں چپ کر کے بیٹھ جائیں یہ ہوتا نہیں ہے نا کہیں بھی تو ان کا اس کا جواب بھی دیا جائے گا اور مؤثر جواب دیا جائے گا اور اسرائیل کو یہ باور کرایا جائے گا کہ اس کے ہمارے دفاع کی قوت کے بارے میں سارے اندازیں غلط ہیں دیکھو گیا جی ایک طرف تو یہ ہو گیا دوسری طرف یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر مختلف یعنی لیولز پر گھٹیاپن کے مزارے ہو رہے ہیں مثال کے طور پر ایکس ٹیوٹر جو ہے صاحب کا ٹیوٹر انہوں نے آیت اللہ خمینائی کا عبرانی زمان میں بنا ہوا اکاؤنٹ محتل کر دیا ہے کیونکہ وہ اس کے ذریعے جو گفتگو کرتے تھے وہ ازرائیلیوں تک برائے راست پہنچ رہی تھی کیونکہ وہاں تو سب کچھ عبرانی زمان میں ہے تو وہ اکاؤنٹ بند کر دینا میرے خیال سے بہت گھٹیا بات ہے اور آپ اس سے اس قسم کی حرکتوں سے ایرانی قوم کا حوصلہ جو ہے اس کو پست نہیں کر سکتے ہیں امریکہ کا کیا رول ہے ہم نے دیکھا کہ امریکہ ہمیشہ سے اسرائیل کو ہر وار میں سپورٹ کرتا ہے اور ایران پر حملہ کرنے سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی سپورٹ نظر آ رہی تھی لیکن اب امریکی حکام نے کہا ہے کہ ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس چیز میں کہ ایران کے فوجی اڈڈو کو نشانہ بنایا جائے اس کی تردید کر دی دیکھیں امریکہ امریکہ کا گھٹیا پان امریکہ کی مخاسمت امریکہ کی منافقت امریکہ کی بے ایسی اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے وہ آوٹ رائٹلی اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں چاہے وہ جنوسائیڈ کرے چاہے وہ قتل عام کرے چاہے وہ انٹرنیشنل بارڈرز کی وائلیشن کرے جو بھی اسرائیل کرے ایک نجائز اولاد کی طرح ایک حرامی اولاد کی طرح اس کا ساتھ دینا ہے امریکہ نے اس لیے کہ امریکہ خود جو جیوز ہیں ان کے قبضے میں ہیں اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو بات جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی جو سہونیت ہے وہ مکمل طور پر اس وقت امریکہ کی ویلتھ پہ قابض ہے امریکہ کی ڈیسیشن میکن پہ قابض ہے امریکہ کی الیٹ پہ قابض ہے امریکہ کی مسلحہ افواج پہ قابض ہے امریکہ کے میڈیا پہ قابض ہے اس لیے جو بھی بات وہاں سے ارجنیٹ ہوتی ہے جو بھی بات وہاں سے کی جاتی ہے وہ اپنی اس نجائز اولاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس کی حرکات کو کور کرنے کے لیے ہوتی ہے اس لیے اس کے اوپر تو میں زیادہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں لیکن ایک بات جو ہمیں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ انٹرنیشنلی تو جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ دیکھیں کہ نیتن یہو صاحب کے ساتھ اپنے گھر میں بھی کتے والی ہو رہی ہے وہ کسی تقریم میں تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو کوئی سات آٹھ منت تک لوگ چلا چلا کے شرم کرو شرم کرو کے نعرے لگاتے رہے یہ سارے لوگ وہ تھے جن کے عزیز و عقارب جو ہیں وہ اس غزہ کی جنگ کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں اس میں فوجیوں کے اہل خانہ بھی تھے ان میں وہ لوگ جو مارے گئے جو نشانہ بنے وہ بھی شامل تھے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ منظر نامہ جو دیکھا گیا ہے اور میرے خیال سے ہم سکین پر اس کو دکھا بھی رہے ہیں تو اس کے بعد سمجھ بمجھ کوئی نہیں آنی نیتن یاو ہی is a mad man he is an absolute mad person بخاری صاحب نیتن یاو کے بارے میں آپ نے پہلے بھی بتایا ہم شو میں پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ نیتن یاو کہہ رہا تھا کہ ہم ایرانی آئل تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے انرجی تنصیبات نیوکلئر تنصیبات تو بخاری صاحب جو کہا جا رہا تھا تو اب نیتن یاو کی یہ والی سٹیٹمنٹ اور اب اگر ایران دوبارہ حملہ کرتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا رسپونس کیا واقعی پھر وہ ان تنصیبات کو نشانہ بنائے گا اسرائیل پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو وسوق سے کہنے کے لئے تیار ہوں کہ اسرائیل میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ اسرائیل کی ایران کی ائر سپیس کی وائلیشن کرتا آج تک کبھی کی یہ سب کچھ امریکہ صاحب کے جو بیری بیری جہاز جو وہاں پر ائرکرافٹ کیریئرز موجود ہیں جو وہاں پر میزائل سسٹم نصب کیا گیا ہے جو وہاں پر تھارڈ کے ریڈارز لگائے گئے ہیں یہ اس کے ذریعے سب کچھ امریکہ کر رہا ہے یہ میں آپ کو وسوق سے کہنے کے لئے تیار ہوں ہسٹری will bear me witness کہ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ اسرائیل کی کپیسٹی نہیں ہے یہ یہ سب کچھ امریکہ کر رہا ہے اور ایران کی طرف سے اس کے واضح اشارے دیئے گئے ہیں کہ جنٹلمن ایرانی ایر فورس اتنی ویل ایکوپٹ نہیں ہے اس کمپیار ٹو اسرائیل تو کیا اتنی پاور اور اتنی سٹریندھ ہے ان میں ایران میں ان کے پاس دو کپیسٹیز بہت سٹرونگ ہیں ایک ان کی ڈرونز کی اور دوسری ان کا مزائل سسٹم ابھی تو وہ اس ڈسٹرکٹیو مزائل سسٹم کو ٹچ بھی نہیں کیا انہوں نے ابھی تو جو بربادی ہوگی اگر خدا نہ خاصتہ وہاں پر جنگ بڑے پیمانے پر شروع ہو جاتی ہے تو دن ایٹس ایک قویسٹن اف یو اور می تو جب وہ نہ جائے گی جنگ کے اندر پھر اس وقت دیکھی گا کیا ہوتا ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اس پوری صورتحال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کس طرح سے رییکٹ کر رہی ہے اور مسلم کمیونٹی پوری دنیا میں کس طرح سے رییکٹ کر رہی ہے جیسا میں نے کہا کہ دو چار لیڈرز کے ہم نے بیانات تو پڑھ کے بھی سنائے ہیں اپنے ناظرین کو لیکن ضرورت اس سے کچھ زیادہ کی ہے مجھے خوشی ہے کہ پاکستان نے تھوڑی بہت حلچل اس میں شروع کی ہے جو فلسطینی سٹوڈنٹس جو تھے میڈیکل کے سٹوڈنٹس تھے یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس تھے ایک بڑی تعداد ان کو لاکے یہاں اپنے ایڈوکیشن انسٹیوشنز میں ان کو داخلے دے دی ہیں اسی طریقے سے تیرہ قسطیں جا چکی ہیں ایڈ یعنی ریلیف کٹ جو ہوتا ہے اس میں میڈیسن بھی ہیں اس میں کمبل ہیں اس میں سب کچھ ہے تو اٹلیسٹ وی آر ناؤ ٹیکنگ ایکشن وی آر این ایکشن ٹھیک ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ پوری مسلم امہ جاگ جائے پوری مسلم امہ اس دکھ کی گھڑی بخار صاحب اب اسرائیل اور ایران فرنٹ پر جنگ لڑے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح سے پہلے پروکسس کے ذریعے وار ہوتی تھی اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اسکلیٹ کر سکتی ہے دیکھئے یہ ابھی تک تو جوابہ غزل کا سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ نے ایک شیر پڑھا جواب میں ایک شیر آگیا it is not a full fledged war yet اچھا full fledged war تو پھر جو ہے وہ اس کی تباہی اور ڈسٹرکشن کا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے وہ تو اس پر لبنان میں ہو رہی ہے آپ دیکھیں نا کہاں گیا غزہ وہ جو اس گھٹیا ذات کے آدمی نیتن یاہو نے کہا تھا کہ ہم اس کو زمین بوس کر دیں کہ ہو گیا نا زمین بوس بن گیا نا کبرستان but that is not the end of the story that is the beginning of the story آنے والی جنریشن جو ہے فلسطین کی وہ اس کا انتقام ضرور لیں گے وہ ہٹلر جو ہے اس کا بت بھی آج تک پوجہ جا رہا ہوتا اگر اس نے یہ غلطی نہ کی ہوتی کہ وہ اپنے ایردگرد ہر ایک سے جنگ چھیڑ لے گا یہی غلطی اسرائیل کرنے جا رہا ہے تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ہٹلر کا ہوا تھا یہ میں آپ کو بخار سب اب اس حملے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران باقی کوئی موثر اور بڑا جواب دے گا اسرائیل کو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ جواب اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں جنگ شروع ہو جائے گی لیکن میں یہ بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ ایران چپ کر کے بیٹھ جائے گا پہلے بھی آپ کو یاد ہے لوگوں نے کتنا پروپوگنڈا کیا تھا کہ ایران کچھ نہیں کرے گا اور پھر انہوں نے ثابت کیا کہ ایران کرے گا تو پھر یہ کرے گا کہ دو سو سے زیادہ مزائل ان کے جو ہیں ہٹ کیے تھے بقیدہ تلویر کے اردگیر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تبقہ رکھنا کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے یہ میرے خیال سے تھوڑی سی زیادتی ہوگی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جناب کہ جو ایرانی ایر فورس ہے ان کے جو چیف ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارا نقصان بہت کم ہوا ہے اور ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ سنی جا رہی تھی کہ شاید وہ پاکستان کا دورہ بھی کریں گے ان کے ایر فورس چیف وہ ہوا ہے یا نہیں یا ہوگا یا نہیں یہ تو میں بسوق سے نہیں کہہ سکتا لیکن پاکستان کے اور ایران کے ہسٹوریکلی ایر فورس کے حوالے سے بہت ہی سٹرانگ تعلقات رہے ہیں وہ موقع نہیں ہے اس وقت اسے بیان کرنے کا لیکن کسی نے کسی پروگرام میں ہم ضرور بتائیں گے کہ اگر دوست دوستی نبھانے پر آ جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ کسا تک جائے جا سکتا ہے حید صاحب اب مصر نے جو کہا ہے کہ چار قیدیوں کے بدلے دو دن کی جنگ بندی اس کو آپ کس طرح میرا نہیں خیال کہ اس کو حماس یا حضب اللہ جو ہے یا ایران فر دیٹ میٹر جو ہے اس کو رسپونڈ کرے گا بکر اس کو رسپونڈ کرے گا آپ نے دیکھا کہ دو ہفتے کے لیے تو یہ تو ڈھکوصلہ ہے ہسٹیلٹی سیز ہوں گی تو مکمل طور پر ہوں گی اور آل فرنٹ پر ہوں گی ورنہ یہ بلیڈنگ وونڈ جو ہے اس سے خون رسطہ رہے گا اچھا بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اسرائیل جس طرح سے ہر ملک کے ساتھ جنگ چھیڑ کر بیٹھا ہوئے کیا وہ یہ سوچ کر بیٹھا ہوئے کہ ٹھیک ہے اس نے ہر جگہ کے ڈائنمکس چینج کر دینا ہے ایران کا ڈائنمکس بھی چینج کر دینا ہے کیونکہ امریکہ جو پہلے سپورٹ کر رہا تھا اب جنگ بندی کی بات کر رہا تھا یہ دو مختلف چیزیں ہیں اس کو کس طرح سے جسٹیفائیٹ کریں دیکھئے امریکہ کے جنگ بندی کی بات کرنے میں کو میں بہت زیادہ سیریسلی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ ہم نے یہ صرف یہاں نہیں دیکھا دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ چھڑی گئی ہے افغانستان ہے چاہے وہ عراق ہے جب تک مکمل تواہی نہ ہو جائے زمین کے اوپر امریکہ صاحب کے پیٹ میں درد نہیں اٹھتی ہے پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے نقصانات ان تک پہنچنے لگے ہیں تو پھر جنگ بندیوں کی بھی بات ہونے لگ جاتی ہے اور پھر جنگ کا دارہ کار محدود کرنے کی بھی بات ہونے لگ جاتی ہے آپ دیکھئے کہ ایک سال اور کئی مہینے چند مہینے ہو گئے ہیں اس کانفلکٹ کو سارے چھپ کر کے بیٹھ کے تماشاں لیکھتے رہے نا مسلمانوں کی بربادی کا یہ ایک روایت ہے یہ ایک طریقہ کار ہے ویسٹ کا اور یہ اس کا جواب بھی پھر دینے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی صلاحہ دین یو بھی آئے گا یہ میرا ماننا ہے یہ میرا فیت کا فیت کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے کہاں سے طریقہ کار نکلتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا بلکل بخاری صاحب اب یقیناً یہی دیکھنا رہ گیا ہے کہ اب ایران جو ہے وہ کتنا بڑا حملہ کرتا ہے کیونکہ امریکہ کے جانب سے جنگمندی کی بات بھی کی جارہی ہے اور اب آنے والا وقت بتائے گا کہ اس میں ایران کا کیا سٹانس ہوتا ہے